اعوذ باللہ من الشیطان الراجعیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة و السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ و آلہ علیکہ و صحابہ یا سیدی خبیب اللہ امید ہے سب حیریت سے ہوں گے آج انشاءاللہ عز و جل ہم بات کریں گے ہالسیل بزنس کے سنداز سے ہوتا ہے اسی قدام میں پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی اور جو سوالات تھے انشاءاللہ ان کا بھی جواب دیں گے کوشش کریں گے بہتر انصر دینے کی کسی کے اور بھی سوالات ہوں وہ ویڈیو کے کمنٹ میں ہی کر دیجئے گے انشاءاللہ وہ بھی ساتھ ساتھ دیں گے اس کے ساتھ ساتھ عرض یہ کرتا چلوں دیکھیں ہمیں بھی آئیڈیا ہے جو آن لائن کسٹمر ہوتا ہے نا وہ فلی ہول سیلر نہیں ہوتا فلی ہول سیلر سے مراد یہ ہے کہ اس کے بس میں کہہ لیں یا فیلحال وہ لوگ اتنا نہیں دیکھتے ابھی جو واقع ہول سیلر ہوتے ہیں مینز یہ کہ جس طرح میں نے لاس ٹائم بتایا تھا ایک ہی ڈیزائن کے پانچ یا چھے نغ ہون گئی یا بیل جس کو بولتے ہیں مینز یہ کہ جس طرح یہ والا ہے یہ ایک ہی ڈیزائن کا ایک ہو جا تو وہ ایک بھی نہیں میں نے کہا تھا تقریبا ایک ہی ڈیزائن کے پانچ یا چھے ملیں گے تو یہ واقع ہول سیلر ہوتا وہ لے کر جاتا ہے اسی طرح اس سے نٹلے والا سٹیپ ہے وہ کیا ہے گلو ڈیمانڈ تھی ہمیں ایک ایک ناغ دے دیں فی ڈیزائن کا انشاءاللہ وہ مل جائے گا دوسری عرض یہ تھی کہ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ بھئی آپ تو رپلیکہ کا کرتے نہیں ہیں تو یہ آپ نے رپلیکہ بولا ہے بلکل یہ رپلیکہ کا ہے اور انشاءاللہ بھی سعید بھائی بھی آپ کو کیمرہ گھما کے دکھا دیتے ہیں جتنا بھی یہ یہاں پر یہ گودام ہے آل موسٹ نائنٹی پرسنٹ یہ سب کا سب ہی رپلیکہ ہے دیکھیں بلکل مجھے بھی یہ ایشو تھا کہ یا رپلیکہ سیل کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے کچھ عرصے تھا کہ تو میں بھی یہی سمجھتا تھا یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ کسی کی کپی ہے اس میں ایشو کیا ہے یا جو علماء کرام سے سمجھا ہے کہ واللہ عالم جی کسی کو بھی اور بھی نالج ہو وہ بھی ضرور بتائیے جا یہ سننے جو فتوہ ہے جو سنا ہے وہ یہی ہے کہ آپ جب رپلیکہ کہہ کے سیل کرتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن جب آپ تصویر دکھاتے ہیں لیڈیز کی تصویر بغیرہ وہ ٹھیک نہیں ہے ادھر بھی گودام میں تو تصویریں ہیں لیکن وہ انشاءاللہ نہیں دکھائیں گے لیکن وہ بے پردگی کے مسائل ہیں جہاں تک یہ رپلیکہ کی بات تھی اس میں واقع ہوتا بھی اسی طرح یہ سیم وہ پرنٹ نہیں ہوتا دوسرا کہا بھی یہ رپلیکہ ہے یہ اریجنل ہے لیکن سستہ ہے 50% ڈسکونٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اب انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں جو آپ کے کام آ سکتا ہے جس طرح کچھ دوستوں کو بھی لوایا بھی ہے اگر آپ اس کو قریب سے دیکھیں گے یہ بیلٹی نمبر تو لگا ہوا ہے 3 پی سوٹ بوزر لون 97 ڈپٹا شفون اس کا مطلب ہے اس کے اندر 97 کا یہ قوالٹی فیبرک ہے ڈپٹا شفون کا ہو جا ڈزائن کیا لگا ہوا ہے مٹس ساتھ لکھا ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے لیسے کہ یہ قریب سے یہ جو نیٹلے رکھا تھا ادھر سے ہی اتار کے یہ بھی مٹس کا ہی تھا اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ کافی ڈزائن آپ کو مختلف نظر آ رہے ہوں گے یہ اس طرح سے مٹس ہوتا ہے اس کے نگ کی جو کمانٹیٹی ہے وہاں ہے 630 میٹر شفون ڈپٹے کے ساتھ 97 یہ ہوتی ٹھیک ہے 97 کیوالٹی 97 کا 815 روپے میٹر ملے گا یہ تقریباً 840 کا ایچ سوٹ بنتا ہے لیکن ایچ سوٹ نہیں دیں گے اس کے اوپر آپ پر سوٹ تقریباً 10 روپے 15 روپے ہر کلا کون سا ایڈ کر لیں کہ یہ بری کٹ تو ہے میں بھی کوئی ڈیمیج نکلے نکلتا بھی ہے یہ نہیں کہ نہیں نکلتا یہ 100% فرائش نہیں ہوتا لیکن ایک ارز میں یہ کرتا ہے چلوں بزار میں آپ لوگوں کے پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ والا جو آپ نے رپلکہ لیا ہے یہ کٹ پیس میں سے ہے یہاں فریش میں سے ہے لوگ وارٹری پروفیشنل ہیں ان کو تو اندازہ ہو جاتا ہے لیکن ان کو بھی زیادہ تر تب اندازہ نہیں ہوتا جب اس طرح یہ والے اگر میں آپ کو بندل دکھاؤنا اس کو اوپر نشان نہیں لگا ہوگا تو یہ فریش ہی ہے سب کو یہی فیل ہونا یہ فریش ہے اس کو اوپر بھی بری کٹ اگر لکھا ہوا ہے تو اگر آپ یہ کھول کر دیں گے کہیں بھی نہیں پتا جلنا بری کٹ میں کیا ہوتا ہے مینیمام جو کٹنگ ہوتی پوری شلٹ آئے گی مینیمام جو دوبٹہ ہو جا پورا دوبٹہ ہو جا ٹروزر میں میں بھی دو میٹر کا بھی پیس ہو ورنہ 2.25 میٹر اس کی وجہ کیا جلو رپلکہ جتنا ہوتا ہے نا اس میں سوا دو میٹر ہی ٹروزر آتا ہے دوبٹہ بھی اس کا سوا دو میٹر ہو جا شلٹ آلموسٹ پونے تین میٹر ہو جی اس طرح ایک سوٹ کی جو میجرمنٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اگلی سوا سات میٹر لوگ میں دوسری ویڈیوز بھی بناتا ہوں اپنے لوگ بن نصار والی مینز اپنے سے مراد لوگ ڈیلی ٹائل کی ہوتی ہے اچھی قوالٹی میں وہ تقریباً پونے آٹھ میٹر کیٹنگ ہوتی ہے کیونکہ وہ تو ہم نے اپنی مرضی سے بنوانا ہے یہ والا فیکٹریوں سے آتا ہے ایک عرض یہ بھی کرتا چلو خدا رہا یہ نہاں گئی یہ گاگلی ہمیں بھی لوا دیں ایسا نہیں کریں گے اپنی مرضی سے دیکھیں اس کی واپسی نہیں ہوتی ایک صورت میں ہوتی ہے آپ نے یہ پورا نغ لیا ہے یہ پورا کا پورا ہی واپس ہو جائے گا اگر آپ کہیں بلفرز یہ کھول دیا آپ نے کیسے یہ تو پیک ہے اس کو کھول کے اتنا سیل کر دیا ہے بچی آپ واپس لے لیں ایسا نہیں ہوتا اس کام میں اس کام میں صرف ایک کی واپسی کی کنڈیشن ہوتی ہے آپ یہ نغ لے گئیں پسند نہیں آئے اس طرح پیک ہی لیں گے اپن مال نہیں لیتے اس کی وجہ کیا ہوتی دیکھیں یہ میں نے جس طرح بتایا ہے تو ٹیٹ پیس کا بہت اچھا نکال لیں گے لو انیس بیس فرق ہوگا وہ واپس بھی لوا دیں گے تو وہ نہیں کلتا ناغ کا ہی ریٹ ہوتا ہے اسی لیے دیکھیں نوے ستر ہو شفونڈ بٹا ہے لو یہ رپلیکہ ہوتی ہیں آٹھ سو ٹالیس آٹھ سو پٹلاس سمجھیں آپ میچسیمم آٹھ سو پٹلاس آٹھ سو ساٹھ لگا لیں آٹھ سو ستر لگا لیں اس کے ڈیم ریجل بھی نکال کے تو آپ کو ایک سوٹ بن لاتا ہے اس کے اوپر بہت زیادہ بھی لگا لیں اچھا کام بھی ہو دو سو رپیہ آپ لگا لیں امبرائیڈڈ کا پیکنگ کا تو یہ ایک سوٹ تقریباً ایک ہزار پتلیتر یہاں گیارہ سو رپے میں نوے ستر کا شفونڈ بٹے میں بن لائے گا گلو میرے علم میں آیا تھا یہاں گلو بھائی سیل کرتے ہیں گلو سوٹنگ میں لیکن وہ ایک ایک دو دو سوٹ نہیں ہوتا پہلی ویڈیو میں بھی گلو میں نے دکھایا تھا آپ کو ایک ڈیزائن کا مینیمم دس سوٹ کا بندل تقریباً 1100 کا سیل ہوتا ہے ایک سوٹ تو اس لحاظ سے وہ بھی اسی میں سے نکالتا ہے کچھ بہو فریش بلکل ہوتا ہے اچھی قوالٹی میں ہی ہوتا ہے لیکن پرائس اس کی تقریباً 1100 کے رونڈ بورٹ ہوتی ہے اٹھا سٹھ اٹھا سٹھ بھی اس میں اویلیبل ہے یہ تھا شفونڈ بٹے میں اگر آپ اٹھا سٹھ اٹھا سٹھ لیں گے لونڈ بٹا ہی ہو جا اس کی پرائس بھی آلماسٹ سیم ہی ہے مطلب یہ کہ ایک سو پندرہ رپے میٹر ہی آلماسٹ ملے گئے ایک سو پندرہ سے سوری ایک سو بیس ہوتا ہے وہ تقریباً آٹھ سو پتلا سے لے کے آٹھ سو ستر تک وہ آپ کے اٹھ سوٹ پر جائے گا اب لاسٹ پیئرز کروں گا جو بھی کسٹمرز یہاں دوست ہوای خماند ہوتے ہیں ہمیں مچ سوالیم دے دیں کم کمانٹیٹی میں ہو وہ تک مینیموم بھی جو آپ کو دیں گے تقریباً 630 میٹر کا ہو جاتا ہے اس میں آلماسٹ پانچ چھے ڈیزائن بن جاتے ہیں آلماسٹ مطلب یہ کہ ایک ہی ڈیزائن آپ کو 12-13-14 پیس مل جائیں گے نیک ان کا پرنٹیڈ نہیں ہوتا رپلکہ شیپ میں ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ جو ادھر لے کے بھی جاتے ہیں مچ سوالیم مچ نگ جو ہوتا ہے وہ بھی اس کو امریڈیڈ نہیں کرواتے اسی طرح ہی سوٹ سیل کر دیتے ہیں امید ہے ویڈیو کی سمجھ لائی ہوگی کوئی بھی سوال ہو ضرور پوچھئے گے انشاءاللہ بتا دیں گے اگین لاسٹ پر عرض کرتا ہے چلوں ایک میٹر جو اس کا ریٹ ہے نوے ستر شفونڈ بٹے کے ساتھ ایک سو پندرہ روپے میٹر ہو جا بری کٹ ہوتی کھوٹی کٹ کا کم ریٹ ہوتا ہے وہ بھی انشاءاللہ ضرور بتائیں گے آپ کو اس کی بھی ویڈیو بنا دیں گے اٹھا سٹھ اٹھا سٹھ لونڈ بٹے کے ساتھ اس کا ریٹ اٹھا سو پندرہ سے اٹھا سو بیس کے دوران ہوتا ہے آلموسٹ اس کو آپ نوے پرسنٹ فریش ہی سمجھئے گا ہوتا ہے اس سے زیادہ لیکن احتیاطاً بول رہے ہیں آپ کو بگلوائیں گے نہیں آپ یہاں سے آکے ہی بائی کریں گے اٹھا سوٹ تقریباً اٹھا سو پر کلاس میں بنتا ہے لیکن اٹھا سوٹ نہیں ملے گا اٹھا سو پندرہ کو بھی یا اٹھا سو بیس کو آپ ملٹیپلائی کریں گے نا چھے سو سے تو تقریباً یہ بہتر سے پہلتر ہزار کا ایک نغ بنے گا تو منیمام ایک نغ ہی ملے گا جس میں میٹس ہیں اس سے اوپر والا سٹیپ ہوتا ہے کہ پورے نغ میں ایک ہی ڈیزائن ہو جا وہ ان کے لیے جنہوں نے امید کروانا ہو امید ہے ویڈیو کی سمجھ لائی ہوگی دعا میں یاد رکھیے گا اللہ محافظ